ہیڈلائنز کے بعد چلے خبروں کو وستار سے دیکھتے ہیں اہم خبر دلی بے بھاٹ پا سنسیدی دل کی بیٹھا ختم ہو چکی آکاش وجہ ورگی کے معاملے میں پی ایم موڈی نے ناراضگی جتائی ہے ستروں کے حوالے سے ایک خبر مل رہی ہے اس اہم بیٹھک میں ناراضگی پردھان منتی نریندر موڈی نے جتائی سنسیدی دل کی بیٹھک میں ناراض ہوئے بینا نام لیے پی ایم موڈی نے ناراضگی جتائی ایسا نیتا نہیں چاہیے جو کرے منمانی بیٹا کسی کا بھی ہو منمانی نہیں یہ بات انہوں نے کہی ناراضگی جتائی یعنی سیدھے طور پر آکاش وجہ ورگی کو لے کر ہی یہ نشانہ تھا بینا نام لیے انہوں نے یہ بات کہی سنسید بھون پریسر میں یہ بیٹھک ہوئے اور نئی سرکار بننے کے بعد سنسیدی دل کی یہ پہلی بیٹھک تھی اور اس بیٹھک میں چرچا ہوئی لیکن اہم جو ناراضگی جتائی پردھان منتری نریندر موڈی نے وہ اسی بات کو لے کر کہ کسی بھی منمانی یہاں پر نہیں چلے گی بیٹا کسی کا بھی ہو جس طرح سے حالی میں تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آکاش وجہ ورگی نے اتھکاری پر بلے سے اس پر تابر توڑ حملے کیے تھے جس کے بعد سے ہی حراست پر بلیا گیا گیا گرفتاری بھی ہوئی رہائی بھی ہوئی لیکن اس پر ناراضگی پردھان منتری نریندر موڈی نے سنسیدی دل کی بیٹھک میں جتائی کہنا انہوں نے کہی بیٹا کسی کا بھی ہو منمانی نہیں چلے گی یہ بات آکاش وجہ ورگی کو لے کر اس ماملے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہی بینا نام لیے انہوں نے یہ بات کہی اشارہ صاف تھا آکاش وجہ ورگی حالگی اہم مددوں پر چرچا بھی ہوئی سنسیدی دل کی بیٹھک میں نئی سرکار بننے کے بعد یہ پہلی بیٹھک تھی سنسیدی دل کی تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اہم رہا جو ستروں کے حوالے سے بھی جانکاری ملی اس بیٹھک کے اندر ناراضگی پردھان منتری نریندر موڈی نے جتائی کہنا یہی کہ کسی کی منمانی نہیں چلے گی جس پت پر ویٹھے وہ جنتا نے چنکر بھیجا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد منمانی کسی کی بیبرداشت نہیں کی جائے گی پھر وہ چاہے کسی نیتا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو حالی میں جس سے اندرور میں آکاش ویجائی ورگی نے بلے سے تابر توڑ حملے کیے تھے ادھکاری کی اوپر جس کے بعد چاروں طرف سے ویروت کے سور بھی پھوٹے کئی لوگوں نے ریاکشن دینے سے بھی انکار کیا اور زیادہ تر لوگوں نے اسے بہت غلط بتایا اور ایسے میں اب جب سنسدی دل کی بیٹھا کھوئی تو اس پر پردھارم نتری نریندر موڈی کی بھی پرتکریہ آئی اور صاف نردیش انہوں نے دیا صاف تصویر صاف کرتی کہ کسی کی منمانی یہاں پر نہیں چلے گی بیٹا ہی کیوں نہ ہو کسی بڑے نیتا کا یعنی تھوس دکھا کر اپنی منمانی چلانا یہ بھول جائے لو جس طرح سندور میں دیکھنے کو ملا اور تب سے یہ بلہ مار ویدھائیق اکاش ویجیوارگی کہے جانے لگے تصویریں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ویدھائیق ہیں کلاش ویجیوارگی کے بیٹے اکاش ویجیوارگی ادھیکاری نے بات نہیں سنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ویدھائیق اس طرح سرعیام بلہ لے کر اس پر حملہ کرنے لگے یہ بہت غلط میسج پارٹی کے لیے بھی ہے اور تب سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ پردھارمتری نریندر موڈی اس پر کیا کہتے ہیں لیکن سنسدی دل کی بیٹھک میں جب آج تمام اہمودوں پر چرچہ ہو رہی تھی تو اس دوران پردھارمتری نریندر موڈی نے بھی صاف کہا بیٹھک میں پہلے تو ناراضگی جتائی اس گھٹنا پر بینہ نام لیے صاف کر دیا کہ کسی کی بھی منمانی نہیں چلے گی پھر وہ جائے کسی نیتا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو موسیقی